اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب آج بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی میکرونی کی ریسپی شیئر کرتی ہوں آپ لوگوں سے تو ریسپی سٹارٹ کرتا ہے بسم رحمان وحیم میکرونی پاسٹا وغیرہ تو ہر کسی کو بوائل کرنا آتا ہے بوائل کر کے سائٹ میں رکھ لے گا پھر ایک پتیل میں میں نے دو سے تین کھانے کا چمبہ تیل لیا تھا اس کو ہلکا سا گرم کر لیا تھا گرم کرنے کے بعد میں اس میں ثابت مرچے لیتی تین سے چار اور اس کو اچھی سارا فرائے کرتا تھا تھا تھوڑی سی ایک دو اس کو پھونڈ لے گا تاکہ اس کے سیٹس تیل میں لکلتا ہے اس کا ٹیسٹ الگ سا آئے گا اور جو مرچے تھی وہ سائٹ میں میں نے کھال کر رکھ دیتی تھی اس کا کوئی کام نہیں ہے اسی کے بعد میں نے لسندگ دالا تھا اسی میں میں نے بیف لیا لیا تھا ہنڈا کٹ بیف ہوتا ہے وہ زیادہ اچھا ہے اگر بیف کی بوٹی ہو تو اس میں کیوبز میں کٹ کر آپ وہ دال دے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر اس کو اتنا فرائے کر رکھا تاکہ بیف کا خلر چینج ہو جائے اسی میں میں نے سویا سارا سوس سرکہ ڈال کر اچھی دانا اس کو فرائے کر رہا تھا فرائے کرنے کے بعد جب آپ دیکھیں اس میں بابل سے بننے لگا تو اس میں چلی گارلک سوس ڈالے گا تین کھانی کا سب مچ اس کو اتنا میکس کر رکھا تاکہ اس کا اچھا ٹیسٹ آجا بیف میں اسے میں میں نے نمک اور کالی مٹس ڈال لی تھی ڈالنے کے بعد ایک دو دفع اس کو چلائے گا تاکہ اچھی طرح میکس ہو جائے میکس ہونے کے بعد اس میں میں نے وائلڈ میکرونی ایڈ کر دیتی میکرونی ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح میکس کر گا تاکہ اوپر نیچے کرے گا تاکہ میکرونی میں سارا ٹیسٹ آجائے بیف اور یہ سارے مسالوں کا سوس پر آگا بہت ہی ٹیسٹی بہت مزہ تاری میکرونی بنتی ہے ترس می ایک دفع ضرور اس کو ٹرائے کرے گا اور جو جنیا کٹ میں نے اس میں ہنی مٹس ڈال لی تھی دو سے تین نے لے گا اس کا ٹیسٹ بہت ٹیسٹ آتا ہے اور پھر اس کے بعد سرف کرے گا سرف کرنے کے بعد مجھے دعاوں میں ضرور یاد دکھے گا اللہ حافظ